آپ نے ابھی دو دن پہلے کہا میں نے سرکار اس لیے گرائے کیونکہ اگر نہیں گراتا مدھے پردیش میں کانگریس کی کمالنات کی تو لادلی بہنوں کے پیسے کسان ندھی کے پیسے آواز کے پیسے چھوٹا بھائی اور موٹا بھائی کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں نہیں میں کبھی یہ شبدوں کا استعمال میں نے کبھی مطلب کمالنات سنگھ اور دکھ و جے میں نے کبھی چھوٹا بھائی اور موٹا بھائی میں نے کہا جوڑی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کیا مطلب تھا میں جو بھی کہتا ہوں میں سمان پوروک کہتا ہوں بڑے بھائی اور چھوٹی بھائی تو بڑا بھائی کون تھا چھوٹے بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں مائے دائیں اب یہ پرانی کہانی ہوگی میں عطیت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جنتہ نے بھی اپنا پون روپ سے اپنا تھکا تھک سٹیمپ دے دیا ہے پہلے اپ چناؤں میں دوہجار بیس میں اور اس کے بعد ویدان سبا کی چناؤں میں دوہجار تیس میں جب بڑے چھاتی تان کے کہتے تھے کہ ستھ پرتیشت کانگریس کی سرکار آ رہی ہے گولیر چمبل میں کیول تین سیٹ ملیں گے بی جے پی کو سپڑا صاف ہو گیا کانگریس کا اور جنتہ کو میں دھنیواد ارپت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وشواس جتا ہے آپ ایک بار پھر سے گناہ سے لوگصبح چناؤں لڑ رہے ہیں کیا آپ کو گھر واپسی جیسا احساس ہو رہا ہے کیونکہ آپ راجی صبح چلے گئے تھے انیس کا چناؤں ہارنے کے بعد اب آپ گناہ سے دوبارہ لوگصبح کے ذریعے جا رہے ہیں سنسد میں دیکھئے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلے تو پراجات انترہ میں پراجات انترہ میں ہر ویکتی کو رکھنا چاہیے جتنی تیزی اور گرم جوشی سے جیت کو ہم لپٹتے ہیں ہار کو بھی اتنی ہمدردی سے اور ہمیلیٹی سے صدبہامنا سے ہمیں اپنے انتراتمہ میں لینا چاہیے اور یہ ہر ایک کے جیون میں آیا ہے کبھی ہم ہارتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں جرور مجھ میں کچھ کمیان رہی ہوں گی کہ چار بار جیتنے کے بعد مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ کسی کی اوپر آشیپ آپ نہیں لگا سکتے کسی کی اوپر آشیپ لگا سکتے ہو تو اپنے آپ کی اوپر ہی لگا سکتے ہو کیونکہ آپ کی کمی رہی ہوگی ات سکتا سے دوبارہ جنتہ کا آشیرواز جیتنے کے لیے میں یود کے میدان میں آج کھڑا ہوں اور میں پون ہاتھ جوڑ کر میری یہی ایک آشیابی لاشا ہے کہ مجھے چنتہ کا آشیرواز اس چناؤں میں جرور ملے گا